نواز مزیراعلا پنجاب بن سکتی ہے پہلی خاتون مزیراعلا پنجاب مریم نواز ہو سکتی ہے کیوں نہیں بن سکتی وہ کوئی ڈسکالیفائی کرتی ہے کیا یہ ٹوازی فاغلے مزیراعظم کے کینڈیڈیٹ ہوں گے آپ کی پارٹی کے لئے اور اس نے جو ہے وہ خود سے پہلے کہا کہ میں جو ہے وہ اعتماد کا بورڈ نہیں لے رہا اور اس نے ان لوگوں سے جو ان سے ناراض تھے کوئی تقریباً بارہ تیرہ لوگ ان کو قرآن پاک پہ حلف دیا کہ جی آپ مجھے اعتماد کا بورڈ دے دیں میں اسمبلیہ نہیں توڑوں گا اور بعد میں جو ہے اس نے پھر اسمبلی توڑی ہے تو میرا خیال ہے کہ اسے جو ہے وہ قرآن پاک بھی پھٹکار پڑے گی اور وہ اپنے انجام کو پہنچے گا جو اس نے دو نمبری کی ہے اس کے علاوہ ہمارا نمبر پنجاب میں پورا تھا پورا ہے اور تمام لوگ جو پی ایم ایل این کے تھے وہ میاں نواز شریف کی قیادت میں پوری طرح سے متحد رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی اب پنجاب میں جو الیکشن ہونے جا رہا ہے اس میں پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایک محصر کردار ادا کرتے ہوئے کامیابی اور اکثریت حاصل کرے گی اس سلسلے میں آج جو ہے وہ بنیادی معاملات کے اوپر محترم قائد سے جو ہے وہ گائیڈنس لی ہے مزید ایک دو میٹنگز ہوں گی اور پھر قائد محترم کی گائیڈنس کے تحت جو ہے وہاں انشاءاللہ تعالی اپنی الیکشن کمپین جو ہے وہ شروع کریں گے اور اس الیکشن کمپین میں جو ہے وہ میاں نوازشی صاحب خود بھی شامل ہوں گے مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ نیکسٹ ویک انشاءاللہ تعالی وہ پاکستان جا رہی ہے کس تاریخ کو واپس جا رہی ہے مریم نواز میرا خیال ہے کہ نیکسٹ ویک کوئی چھبیس تائیس تک ان کا پروگرام بن رہا ہے میاں صاحب کی واپسی کے حوالے سے یہ تو تیہ ہے کہ میاں نوازشی صاحب نے واپس جانا ہے اور میاں نوازشی صاحب الیکشن میں پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کریں گے باقی ان کے جانے سے متعلق جو مختلف جو ہے وہ لیگل فارمیلٹیز ہیں اس کے اوپر بات ہوئی ہے اس میں جو ہے وہ فردر بھی جو ہے وہ ڈسکشن ہوگی اور اس کے مطابق جہاں وہ انشاءاللہ فیصلہ ہوں گے صاحب اکران نوازشی صاحب باہی سمبلی کے جو انتخابات ہو رہے ہیں اس میں حصہ لیں گی جی نہ صرف حصہ لیں گی بلکہ انشاءاللہ وہ پارٹی کو لیڈ کریں گی لیکن یہ فیصلہ تو خرار گے جا کے ہوگا لیکن اس لیکن اس الیکشن کمپین کو جو ہے وہ لیڈ کریں گی نہیں ابھی تو کوئی شدور جاری نہیں ہوا تین مہینے میں لیکشن ہونے نا صاحب ہو سکتا تین مہینے نہ ہو ابھی بھی آپ سمجھتے تھے الیکشن مشکل نہیں دیکھیں آئین میں یہ درج ہے کہ نبے دن میں الیکشن ہونے چاہیے لیکن آئین میں کچھ چیزیں اور بھی درج ہیں اس لیے اگر الیکشن ہوئے تو انشاءاللہ پہلی خاتوم مریم نواز ہو سکتی ہیں کیوں نہیں بن سکتی رانے صاحب پنجاب میں ناکامی آپ نہیں کہہ سکتے معاملہ یہ ہے کہ ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ جی میں اسمبلی چھبیس نومبر کو اس نے اعلان کیا کہ میں توڑ دوں گا اس کے بعد پھر اس نے کہا جی میں ستارہ دسمبر کو توڑوں گا اس کے بعد اس نے کہا جی اب میں تئیس کو توڑوں گا تو یہ گورنر کا جو ہے یہ کنسٹوشنل رائٹ اور ذمہ داری تھی کہ وہ اسے ووٹ آف کانفیڈنس کا کہتے ہیں ووٹ آف کانفیڈنس میں ان کے پاس ایک سو اکانوے لوگ تھے ان میں سے پانچ لوگ جو ہے وہ نہیں ہے جو کچھ چھ سات لوگ تھے ان کو قرآن پاک بحلق دے کے انہوں نے جو ہے ان کی ناراضگی دور کی ہے تو یہ ان کی کامیابی یا ان کی نکامی ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے یہ ان کی آپ نے بھی کہا کہ ہم نہیں ہونے دیں گے سارٹ صاحب بڑے کانفیڈنس تھے انہوں نے ایون یہ کہا کہ میرا نام بھی بدل دیجئے گا کیا اتنے اوول کانفیڈنس ہونے کی وجہ کیا تھی اور دوسری جو آپ کی مین لیڈرشپ نہیں تھی پاکستان حمزہ شباز صاحب بھی موجود امریکہ میں ظاہری بات ہے لوگ فیس بھی دیکھتے ہیں مریم نواز صاحبہ بھی نہیں تھی نواز شیف صاحب بھی نہیں تھی تو کیا اس کا اثر پڑتا ہے جب نہیں دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ جہاں تک فیس دیکھنے والی بات ہے تو ہمارا فیس یا ہماری قیادت کا فیس تو ہمارے لوگوں نے دیکھنا ہے نا ہمارا وہاں پہ ون سیبنٹی نائن کا فگر ہے اور ون سیبنٹی نائن کا نمبر جو ہے وہ سوور کو بھی پورا تھا منگل کو بھی پورا تھا اور بودھ کو ہمارے وہ لوگ جو ہاؤسپیٹل ایڈمٹ تھے وہ بھی وہاں پہ بلال بڑھائیٹ صاحب جو پہلے انہوں نے آپ کو بورٹ دیا تھا جی بلال بڑھائیٹ صاحب جو ہے کیونکہ انڈیپنڈن تھے ان کا اپنے بھائی خالد بڑھائیٹ جو ایم این اے ہیں ہمارے ان کے ساتھ جگڑا تھا جگڑا ہے اور اس کی بنیاد کی جو ہے وہ کیونکہ وہ دونوں اب کٹھے نہیں چل سکتے باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ان کے لوگ جو ان سے ناراض تھے ان کے لوگ ان سے ناراض تھے اس وجہ سے ناراض تھے کہ آپ اسمبلی نہ توڑیں وہ بارہ تیرہ لوگ تھے ان میں سے پانچ لوگ جو ہے وہ ناراض رہے ہیں اور ان میں سے باقی لوگ جو ہے وہ انہوں نے ان کو قرآن پاک بحالف دے کے راضی کیا لیکن اس سے کیا یہ ظاہر نہیں ہوا کہ وہ جو بہودہ الزام تراشی کرتے تھے کہ جی ان کو خریدا گیا ہے ہمارے اوپر الزام لگاتے تھے یا وہ کہتے ہیں یہ پروڈکل نیجرنگ ہو رہی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا کیا نواز شریف صاحب کیا نواز شریف صاحب کیا نواز شریف صاحب کیا آپ کا الیکشن جیتنے کے لیے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے بغیر آپ کی پارٹی پنجاب اسمبلی کا الیکشن ہوئی ہے وہ پاکی نہیں جیت پائے یہ بڑا مشکل ہو جائے گا دیکھیں میاں نواز شریف صاحب جو کہ پارٹی کے قائد ہیں ووٹ ان کا ہے سپورٹ ان کی ہے ان کی واپسی بلکل ضروری ہے ان سے یہی جو ہے وہ پہلے بھی پارٹی کی طرف سے بھی ارز کیا گیا ہے آج بھی یہی بات ہوئی ہے اور میاں نواز شریف صاحب وہ تیار ہیں وہ ان کا بھی دل یہی ہے کہ جتنی جلد ہو سکے وہ اپنے لوگوں میں جائے ہیں اپنے ملک میں غیر جمہوری کووٹاں کا اب تہیکہ پاکستان کی اسٹری میں آج تک کبھی بھی الیکشن ہوئے ہیں ان کا کردار ہمیشہ واضح رہا ہے کیا آپ کا کیا خیال ہے پنجاب اور کیپیک میں یا جو آگے الیکشن ہوں گے کیا اس میں وہ نیوٹرل رینگیں دیکھیں یہ کمیٹمنٹ جو ہے وہ ادارے کی طرف سے پبلک ایٹ لارچ لیول کے اوپر جو ہے وہ پبلکلی ہوئی ہے پبلکلی جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اور ڈی جی آئی نے بیٹھ کے یہ کمیٹمنٹ کی ہے کہ ان کا کردار جو ہے وہ اے پبلکل ہوگا تو یہ اس کے اوپر یقین کیا جانا چاہیے اور ان کو جو ہے وہ آئین کے مطابق اپنا کردار ادا کرنا یہ فیصلہ کیا ہے کہ دس افراد کی گرفتاری کی خبریں آ رہی ہیں جب میں عمران خان اور شہر ویشید بھی شامل ہیں کیا واقعی کو مطلب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ پی ٹی اے کی جو قیادت ہے اس کو گرفتار کیا جائے گا نہیں یہ حکومت کا فیصلہ نہیں ہوگا یہ فیصلہ جو اداریں انویسٹیگیشن کر رہے ہیں جو ان کے کالے کرتود سامنے آ رہے ہیں اب عمران خان کا جو توشہ خانہ میں انتہائی جو ہے وہ گھٹیا کردار سامنے آیا ہے جو اس نے وہ ایک پراپٹی ٹائکون سے قومی خلانے کو پچاس ارب کا ٹیکہ لگوا آگے پانچ ارب رپیہ کمایا ہے تو یہ کسی جب انویسٹیگیٹ ہو رہے ہیں رائپ اپ ہو رہے ہیں تو پھر اس کے اوپر جو ہے وہ اگر یہ لوگوں کی گرفتاری بنتی ہے تو آزاروں کو گرفتار کرنا چاہیے رانہ صاحب اگر گیا جمہوری قوتیں ایک سیکنڈ یار شاہد خرقان عباسی صاحب کی حوالے سے خبریں ہیں کیونکہ یہ اختلافات ہیں ان کے آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے کوئی اختلافات نہیں ہے ملکل وہ شاہد خاکان عباسی صاحب پوری طرح سے کمیٹڈ ہے اور پارٹی کے ساتھ رانہ صاحب اگر گیا سن لیں شاہد اسلم صاحب جو ایک یعنی پروہپٹڈ ڈیٹا جو ہے وہ لیک ہوا وہ ایف بی آر کے جو لوگ پکڑے گئے ان لوگوں نے بیان دیا دیورنگ انویسیگیشن کہ انہوں نے یہ ڈیٹا جو ہے وہ شاہد اسلم صاحب کو بیچا ہے ان کے اس انکشاف کی بنیاد کے اوپر شاہد اسلم صاحب کو شامل تفتیش کیا گیا لیکن اس تفتیش میں ان کے قانونی حقوق کا خیال رکھا گیا انہیں عزت اور احترام سے رکھا گیا انہیں عدالت میں پیش کیا گیا عدالت اس بات کے صحیح یا غلط ہونے یا غلط یا صحیح ہونے کا جو ہے ان کی گرفتاری آپ کے علمے تھی دیکھیں میرے علمے تھی لیکن معاملہ یہ ہے کہ میں نے اس بات کو انشور کیا کہ دورنگ کسٹڈی ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کے حسیت اور مرتبع کے مطابق جو ہے رانہ صاحب اس وقت کیا کیا جا رہا ہے کہ پنجاب ہائی کورٹ سے ریلیف مل رہا ہے طریقہ انصاف کو اور جو پہلے کردار ساکر بنیسار صاحب ادا کرتے رہے ہیں کچھ ججز کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو مسلسل ریلیف دیا جا رہا ہے اور ایک جو صوبائی وزیر تھے پنجاب کے ان کے رشتہ دار بھی موجود ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس ساری صورتحال میں سہولتکار ابھی بھی یہاں عمران خان کے جو اور ایک ادارہ ابھی بھی نیوٹرل نہیں ہوا آپ کی بات جو ہے وہ درست ہے لیکن میں موزز ججز صاحب کے حوالے سے جو ہے وہ سپیسفک بات تو نہیں کروں گا لیکن انہیں چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ موزز عدلیہ کو بھی کہ اس قسم کی ہونے والے جو تحفظات ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ توجہ دیں اور ان کو دور کیا جائیں لیکن اس بارے میں کوئی پارٹی نے فیصلہ نہیں کیا جب پالیمانی پارٹی وجود میں آئے گی وہ اس بارے میں فیصلہ کریں گی رانی صاحب کیا حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ ایکانومی کی جو صورتحال ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے الیکشن کو آگے جس طرح آپ نے کہا جی آئین میں یہ ہے کہ نوے روز نہیں حکومت حکومت یا پی ایم ایل این کوئی ایسی سوچ نہیں رکھتی اور ہم بلکل الیکشن لڑنے کیلئے تیار ہے لیکن باقی جو آئینی اور قانونی معاملات ہیں وہ جس طرح سے ہیں اس طرح سے حل ہوں گے اور وہ حل کرنا الیکشن کمیشن اور سبریم پورٹ کیا پی ایم ایل این نے میاں نواز شیف یہ کہا کہ ہمیں سننے میں آیا کہ کچھ رانماؤں کی خیال میں جو پارٹی کا آئینڈہ الیکشن میں کامیابی کا سیرہ اسے میاں نواز شیف کا وہاں ہونا لازم و ملزوم ہے کیا ان سے کہا گیا یہ بات درست ہے یہ بات درست ہے کہ ہماری کلیکٹیو رائی یہ ہے کہ میاں نواز شیف صاحب کا وہاں پہ الیکشن کے موقع پہ پارٹی کو لیڈ کرنا جو ہے وہ کامیابی کے لیے ضروری ہے ابھی تک ان کے کیسز کے بارے میں کوئی پیشرفت نہیں ہوئی ان کے جو میریم نواز صاحبہ کی جو ایکوٹل ہوئی ہے چھے میں سے پانچ پوائنٹ میاں نواز شیف سے ریلیٹیڈا اور ان کو وہ ایکوٹ کرتے ہیں لیکن ابھی تک یہ چیزیں یہ چیزیں آج بھی ڈسکس ہوئی ہیں اور انشاءاللہ ان کے اوپر جو ہے وہ کوئی بہتر فیصلہ اور بہتر طریقہ کار جو ہے رانی صاحب آپ کی پارٹی میں کچھ لوگوں کو اقراض آدھ اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ شاید انٹرا الیکشن بھی آپ کی پارٹی کے اندر ہو رہے ہیں اس میں کوئی حقیقت ہے جی مرکزی کانسل کا اجلاس آپ کے علم میں ہے کہ وہ ڈیو ہے اور مرکزی کانسل کا جب اجلاس ہوگا تو اس میں پارٹی الیکشن جو ہے وہ ہوں گے میاں نواز شیف اقلیب زیراعظم کے کانڈیڈیٹ ہوں گے آپ کی پارٹی کے لیے سوڑ سوڑ رانی صاحب آج آج کا جو مشاہورتی عمل تھا اس میں پرائیم انیشن صاحب بھی کسی طرح شریک ہوئے کوئی ٹیلی فون ایک رابطہ یا انہیں آگاہ کیا گیا تھا جو آج باتیں تیہ ہوئی ہیں یا کیا جائے گا میرا نہیں خیال کہ اس بات کا وہ آپ سے کنسرن ہے جو یہ کیس امران خان کا آیا ہو آپ کا کیا خیال اس کا فیصلہ الیکشن سے پہلے آ جائے گا اور کیا مناہل ہوں گے آنا چاہیے اور اس قسم کے یعنی اس فتنے کو گورڈ کی طاقت سے پاکستان کی سیاست مائنس کرنا ایک اور اہم چیز جی وہ وہ کیس جو ہے وہ دو جمع دو چار اس میں امران خان صاحب ان کی ایک نجائز بیٹی کی بات کی جاتی ہے امران خان صاحب کی جو عدالت میں بھی معاملہ ہے تیریان وائٹ جن کی گائٹ جو ہے جو پیٹرن تھی وہ جمائمہ صاحبہ تھی ان کے ڈاکومنٹ بھی آئے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سلامی جمہوریہ پاکستان کے آئیٹیکل سکسی ٹو کے قائد اس میں وہ ناہل ہو سکتی ہیں جی سو فیصد ہو سکتی ہیں تو آپ کو اس کے بارے میں موف کریں گے جی اس بارے میں کیس آرہی یہ عدالت میں ہے ابھی جب الیکشن لڑیں گے آپ سفائیس امریک الیکشن لڑیں گے یہ جب وقت آئے گا تو پارٹی جو فیصلہ کرے گی اس کے مطابق رانہ صاحب ابھی جب دوبارہ الیکشن ہوں گے تحتیس سیٹوں پہ پہ پینتیس پہ وہ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں امران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے کاغذات نامزدگی اس بنیاد پر چیلنج کریں گے ان کے سٹیریان وائٹ بلکل چیلنج کریں بہت شکریہ جی تینکیو جی تینکیو ران صاحب تینکیو عزر بھائی عزر بھائی عزر بھائی عزر بھائی